اسلام علیکم سٹوڈنٹس مطالعہ پاکستان جماعت نہوم باب نمبر دوم تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس چیپٹر کے اندر تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام جو چیپٹر ہے اس کے اندر آدھ کے جو ہمارے ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایوب خان کا دور ایوب خان کا دور جس کو انگلیش میں کہتے ہیں ایوب خان ایرا 1958-1969 کہ 1958 سے لے کر 1969 تک جو ایوب خان کا دور رہا اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایوب خان کون تھے اور ایوب خان نے مارشل لا کیوں لگایا اس کی کیا وجوہات تھی تو اس حوالے سے جو ہے آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایوب خان کے دور کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایوب خان تھے کون تو سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایوب خان جو تھے پاکستان کے پہلے مسلمان آرمی چیف تھے پاکستان کی فعود کے پہلے مسلمان آرمی چیف تھے کیونکہ اس سے پہلے جب چودہ آگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت جو پاکستان کی فعود کے آرمی چیف تھے وہ فرینک مزروے تھے جنرل فرینک مزروے تھے لیکن اس کے بعد جو سب سے پہلے مسلمان آرمی چیف تھے کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ پاکستان کے سب سے پہلے مسلمان آرمی چیف کاؤن تھے تو آپ نے فوراں جواب دینا ہے کہ ایوب خان کہ ایوب خان جو تھے پاکستان کے سب سے پہلے آرمی چیف تھے سب سے پہلے مسلمان آرمی چیف تھے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایوب خان کا دور ایوب خان کے دور سے مراج کہ ایوب خان کی حکومت والا جو عرشہ رہا جتنے سال حکومت ایوب خان نے پاکستان پہ کی اس چیز کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو سٹوڈن ساب سے پہلے ہمارے پاس آپ کی کتاب کے اندر ہے کہ جنرل عیوب خان کے مارشل لا 27 اکتوبر 1958 کے اہم اسباب جنرل عیوب خان کے مارشل لا کہ جنرل عیوب خان نے جب مارشل لا لگایا تو اس کی کیا وجوہات تھی کہ جنرل عیوب خان نے مارشل لا کیوں لگایا اس کی وجوہات کیا تھی اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو ساب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل عیوب خان ہمارے آرمی چیف تھے پاکستان کے پاکستانی فوج کے آرمی چیف تھے اور مارشل لا کس چیز کو کہتے ہیں مارشل لا کہتے ہیں فوجی قانون فوجی حکومت مارشل لا کس چیز کو کہتے ہیں فوجی قانون فوجی حکومت کو کہتے ہیں مارشل فوجی لا کہتے ہیں قانون کو فوجی قانون یا فوجی حکومت مارش اللہ سے مراد فوجی حکومت یا فوجی قانون اچھا اس کے بعد ہے کہ یہ جب ایوب خان نے مارش اللہ لگایا تاریخ تیس تائیس اکتوبر کا مہینہ تھا انیس سو اٹھاون کا سال تھا تو انیس سو اٹھاون کو جب ایوب خان نے مارش اللہ لگایا مطلب کہ جمہوری حکومت جو تھی جیسے آج کل جمہوری حکومت ہے جیسی بھی ہے نام کی ہے کمزور جمہوری حکومت ہے جیسی بھی حکومت ہے تو اس طرح کی حکومت کو کیا کیا ایوب خان نے ختم کر دیا اور اپنی کیا کر دی ملک کے اندر مارش اللہ لگا دیا خود حکمران بانگے فوجی حکومت قائم کر دی ٹھیک ہے تو اچھا فوجی حکومت تو قائم کر دی ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو تو اس کی وجوہات کیا تھی اس چیز کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو اسٹوڈے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کے پہلے صدر پہلے صدر سکندر مرزا اور جو آخری گورنر جنرل تھے اسکندر مرزا اس نے جو ہے پہلے سات اکتوبر سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو تمام جی اسمبلیاں وغیرہ توڑ دی اور مارشل مطلب کے لگا دیا اور چیف مارشل ایڈمیسٹریٹر جس کو مقرر کیا وہ تھے جنرل عیوب خان لیکن جنرل عیوب خان اور سکندر مرزا کے درمیان آپس میں اختلافات ہوئے وہ اختلافات کی وجہ یہ تھی کہ نحید مرزا جو تھی عیوب خان نحید مرزا جو کہ سکندر مرزا کی بیوی تھی وہ عیوب خان سے اقتدار سے مطلب کے حکومت سے دور رکھنا چاہتی تھی تو اس وجہ سے عیوب خان اور سکندر مرزا کے درمیان اختلافات ہوئے سکندر مرزا جو پاکستان کے پہلے صندر تھے آخری گورنر جنرل اور پہلے صندر جو تھے سکندر مرزا تھے ان کے درمیان اختلافات ہوئے اور ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو جنرل عیوب خان کے تین جرنیلوں نے تین جو بڑے فوجی افسران تھے انہوں نے زبردستی سکندر مرزا سے اسطیفہ لکھوایا اور اسطیفے پہ کیا کیے سائن کرائے تو جس کی وجہ سے جنرل عیوب خان کا مارشل لاس ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو پورے ملک میں قیم ہو گیا تو اس مارشل لا کی وجہ کیا تھی تو اس مارشل لا کی وجہ یہ تھی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ قید آزم کی وفات کے بعد جیسے ہی گیارہ سیپتمبر نینٹین فورٹی ایٹ کو قید آزم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ملک کی حالات سنبھل نہیں پائے آپس میں اقتدار کی جنگ شروع ہوگی آپس میں اختلافات شروع ہو گئے وہ چاہتا تھا کہ میں حکومت میں آؤں وہ چاہتا تھا کہ اردو کی جگہ بنگالی قومی زبان بنائی جائے اور کوئی مولوی اٹھ کھڑے ہوتے تھے کچھ بنگالی سیٹوں کے معاملے پہ یا زبان کے معاملے پہ تماشا کھڑے کار دیتے تھے یا افسران جو تھے ان کے درمیان آپس میں نہیں بنتی تھی یا جو وزیر آزم تھے ان کے درمیان آپس میں نہیں بنتی تھی یا جو مولوی تھے ان کے درمیان آپس میں نہیں بنتی تھی قانون شازی تو تھی نہیں قانون تو بنا نہیں انڈیا نے تو آزاد ہونے کے بعد دو اڑھائی سال اڑھائی سال کے عرصے میں اس نے اپنا قانون بنا لیا لیکن پاکستان نے نو سال کے بعد جا کے قانون بنایا اور وہ قانون بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکا تو اس کی وجہ مطلب یہ ملک کے اندر تماشے تھے قتل و غارت تھا فساد مچا ہوا تھا تو اس وجہ سے عیوب خان نے جو ہے کیا 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 ملک کو تباہی سے بچایا جائے ویسے بھی عیوب خان کی پہلے سے گوشت تھی اقتدار حکومت کرنے کی خواہش تھی سیاست میں ان کی دلچسپی تھی لیکن یہ تھے فوجی لیکن اس کی جو دلچسپی تھی وہ کہاں تھی اس کے اندر دلچسپی تھی سیاست کے اندر اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے اور حالات بھی وہ ایسے بنے کہ جو فوجی افسران تھے جو عیوب خان تھے ان کو مطلب کہ جمہوری حکومت ختم کرنے کا موقع ملا جس کی وجہ سے عیوب خان نے جو ہے مارشل لا لگا دیا مطلب کہ ملک پہ فوجی حکومت قائم کر دی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ جنرل عیوب خان نے مارشل لا کیوں لگایا اس کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ سیاسی قیادت کا فقدان جس کو انگلیش میں کہتے ہیں لیک آف پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے بعد دوسری نمبر پہ رہے ہیں انتخابات کا التواہ انتخابات کا التواہ مطلب کہ الیکشن نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے تماشے کھڑے ہو گئے تھے اور لوگوں نے جو ہے اپنے پارٹی وغیرہ کو جو اچھی پارٹی ہے اس کو نہیں چون سکے تو ہر بندہ جو اپنے منمانیاں مرضیاں کرتا پھیڑا جس کی وجہ سے ملک میں تماشے ہوئے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے نوکر شاہی کا قردار کہ نوکر شاہی جو کہ اپنے منمانیاں کرتے تھے نوکر شاہی سے مراد کہ جو افسران تھے آلہ افسران تھے ان کو کیا کہتے ہیں نوکر شاہی کردار نوکر شاہی کا کردار ان کی اپنی منمانیاں تھی ان کو بھی اقتدار کی حواستی کہ ہم بھی حکومت میں آ جائیں پاکستان پر حکومت کریں بڑے حاکم بن جائیں اس حوالے سے بھی تماشے کھڑے ہوئے اس کے بعد ہے پارلیمانی نظام کی نکامی مطلب کہ اسمبلی کے اندر قانون بغیرہ پاس نہ ہو سکے جس کی وجہ سے قانون پاس جب نہیں ہوئے تو ملک کا نظام چلانا بھی مشکل ہو گیا پارلیمانی نظام کی نکامی بھی فوجی مارشل اللہ کی جو ہے عیوب خان کے مارشل اللہ کی وجہ بنا جس کو کہتے ہیں فیلر آف پارلیمانی سسٹم اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پر دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ کانسٹینٹ ہائیڈلز ان میکنگ آف کانسٹیوشن کے قانون بنانے میں مسلسل جو رکاوٹ ہوئی وہ بھی عیوب خان کے مارشل اللہ کی وجہ بنی کیونکہ عیوب خان نے دیکھا کہ ملک کو کسی نہ کسی طرح بچایا جائے یہ آپس میں جو ہے مطلب کہ لڑ رہے ہیں جلسے جلوس ہڑتا لیں قتل و گارت مطلب کہ تماشاں لگا ہوا تھا ملک کے اندر جس کی وجہ سے عیوب خان نے جو ہے سارے کے سارے تماشے بند کرنے کے لئے ملک کو مضبوط بنانے کے لئے ملک کو ترقی دینے کے لئے جو ہے پاکستان پر مارشل اللہ لگا دیا تو سٹوڈینٹ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا لیکچر جو ہے آپ کو ملتا رہے تو آپ کی کتاب سے ریڈ کرتے ہیں کہ آپ کی کتاب ایسا والے سے کیا کہتی ہے عیوب خان کا دور عیوب خان ایرا نینٹین فیفٹی ایٹ ٹو نینٹین سکسٹی نائن مطلب کہ انیس سو اٹھاون سے عیوب خان نے مارشل اللہ لگایا اپنی حکومت کی اور انیس سو انتر تک یہ اس کی حکومت چلتی رہی پچیس مارچ انیس سو انتر تک پچیس مارچ انیس سو انتر کو جو ہے اس نے اپنی حکومت ختم کر دی اور جاہ جاہ خان کے حوالے کر دی جنرل عیوب خان کے مارشل اللہ ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کی اہم اسواب در جہل تھی سیاسی قیادت کا فقدان لے کا پولیٹیکل لیڈرشپ چودہ اگس انیس سو سنتالیس کو پاکستان کا قیام برسگیر کے کروڑوں مسلمانوں کی تاریخ ساز جدو جہد اور مسلم رہنماؤں کی بے لاؤس کا یادت کا نتیجہ تھا مگر بد قسمتی سے قیام پاکستان کے ایک سال بعد بانی پاکستان قید آزم وفات پا گیا اور انیس سو اکامن میں قید ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا کہ بد قسمتی ہوئی پاکستان کی جب قید آزم نے وفات پائی اور لیاقت علی خان کو جو ہے قتل کر دیا گیا قید آزم کی وفات کے بعد جو ہے حکومت کے لئے جو ہے آپس میں لوگوں کے افسران جو تھے جو طاقتور لوگ تھے ان کے لئے حکومت میں آنے کے لئے لڑایاں وغیرہ شروع ہوگی اختلافات تو شروع ہوئے کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کو بھی حکومت کی لالت کی وجہ سے شہید کیا گیا کہ لیاقت علی خان کو شہید کر کے مار کر جو ہے ہم وزیر اعظم کی کرشی پہ آ جائیں گے اپنی مانمانیاں کریں گے اور جو ہے حاکم بن جائیں گے اس وجہ سے لیاقت علی خان کو بھی شہید کیا گیا اس طرح آزادی کے فوراں بعد ہی نزائدہ مول قید عظم اور لیاقت علی خان جیسے محبے وطن مدبر اور دور اندیش رہنماؤں سے محروم ہو گیا ان قیدین کے رخصت ہو جانے کے بعد پاکستان میں اہل سیاسی قضی عیدت کا بہران پیدا ہو گیا اب مول کی باغ ڈوٹ ایسے قیدین کے ہاتھوں میں آگئی جو مطلوبہ قومی محدد پیدا کر سکے اور نہ ہی صبحی لسانی اور معاشی بہرانوں پر قابو پاس کے قید عظم کی وفات کے بعد اور لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مولک کا نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگیا مولک کا کنٹرول جو ہے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگیا جو نہ لسانی طور پر مطلب ہے جیسے بنگلہ دیش کہتا تھا اردو کی جگہ پہ بنگالی نافذ کی جائے قومی زبان کراد دی جائے اور اسی طرح مولویوں کے درمیان اپس میں اقتلافات افسروں کے درمیان اپس میں اقتلافات جو وزیر اعظم تھے اور جو گورنر جنرل تھے ان کے درمیان آپس میں اقتلافات فوج اور سیاستدانوں کے درمیان آپس میں اقتلافات مطلب کہ تماشے کھڑے ہو گئے قید عظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد اس کے بعد ہے کہ انتخابات کا التوا مطلب کہ جو ووٹ ہوتے ہیں انتخابات الیکشن ہوتے ہیں ان کے اندر جو دیر ہوئی اس کی وجہ تھی کہ عیوب خان نے مارشاللہ لگا دیا کہ تماشے بنے ہوئے ہیں نہ الیکشن ہوئے ہیں نہ کوش ہوئے ہیں پاکستان کو سیاسی بہران سے دور کرنے کا ایک اہم سبب انتخابات کا التواہ تھا ابتدا میں ملک میں عام انتخابات مرنقد نہ ہوئے صرف صوبو میں باری باری انتخابات کروائے گئے انیس سو چھپن کا دستور منظور ہونے کے بعد یہ توقع تھی کہ ایک سال کے اندر انتخابات مرنقد کیے جائیں گے لیکن انیس سو ستاون میں متوقع انتخابات کو انیس سو انسٹھ میں انسٹھ تک ملت بھی کر دیا گیا کہ پاکستان کو سیاسی بہران اس وجہ سے بھی فیس کرنا پڑے کہ پاکستان کے اندر قانون نہیں بن سکا قانون بن جاتا تو جان چھوٹ جاتی پورے ملک کا نظام جو ہے اچھے طریقے سے چلایا جا سکتا تھا لیکن انیس سو چھپن میں قانون بنا انیس سو چھپن کے بعد لوگوں کو امید نظر آئی کہ انیس سو ستاون میں جو ہے الیکشن ہو جائیں گے لیکن جو انیس سو ستاون میں الیکشن ہونے کے امکانات تھے وہ جو ہے ان کو انیس سو انسٹھ تک جو ہے ملت بھی کر دیا گیا کہ انیس سو انسٹھ تک الیکشن ہوں گے ہی نہیں جس کی وجہ سے مزید تماشے کھڑے ہو گئے کہ لوگوں نے وورد دینا تھا اپنے اچھے اچھے نمائندے اپنے پسندی تھا اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرنے تھے ان کو چننا تھا لیکن الیکشن ہوا نہیں جس کی وجہ سے ملک میں مزید تماشے ہو گئے اس کے بعد ہے تیسرے نمبر پر نوکر شاہی کا کردار رول آف بیورکریسی نوکر شاہی کا کردار نوکر شاہی کا کردار مطلب کہ جو عالی افسران ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں نوکر شاہی وہ انہوں نے کیا کی اپنی منمانیہ کی اپنی مرضیاں کی اور حکومتی معاملات میں دخل اندازی کی جس کی وجہ سے ملک کو بہران کا سامنا کرنا پڑا ملک کے اندر تماشے کھڑے ہو گئے ملک کے اندر بچینی پیدا ہوئی ملک کے اندر انتشار پیدا ہوا یہ بھی جو ہے نوکر شاہی کا جو کردار ہے وہ بھی اس کی وجہ سے بھی جنرل عیوب خان نے ملک میں فوجی حکومت قیم کر دی قیام پاکستان کے بعد ملک میں جمہوریت کو ناکام کرنے میں بیورکریسی نے بھی کردار آدھا کیا کہ قیام پاکستان پاکستان بننے کے بعد بیورکریسی جو عالی افسران تھے انہوں نے بھی جمہوریت کو ناکام کرنے کے لئے بڑی کوشش کی یہ کوئی حرام خورت سے لوگ تھے جنہوں نے اس کو جمہوریت کو ناکام کرنے کی کوشش کی اس کے بعد ہے گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا اور چودری محمد علی کا تعلق بھی سیویل سرویس تھا گورنر جنرل غلام محمد یہ بھی جو ہے خام کا گورنر آکے بن گئے اپنی مرضی سے کیونکہ ان کے پاس طاقت تھی دولت وغیرہ تھی جس کے سکندر مرزا یہ بھی ایک فوجی جنرل تھا اس کے پاس بھی طاقت تھی یہ بھی اپنی مرضی سے جو ہے گورنر جنرل آکے بن گیا اور اس کے بعد ہے چودری محمد علی کا تعلق بھی سیویل سرویس تھا جو چودری محمد علی تھے وہ بھی ایک اعلی افسران تھے جو ہمارے وزیر آزم رہ چکے ہیں لیکن چودری محمد علی نے انیس سو چھپن کا قانون بنا کے ایک اچھا کام کیا مجموعی طور پر نوکر شاہی نے غیر ذمہ دارانہ رویہ کا مظاہرہ کیا کہ یہ جو افسران تھے انہوں نے نلائکی کا مظاہرہ کیا کوئی ڈھنگ سے کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ملک کے اندر تماشے بن گئے حقیقہ یہ تھی کہ سیویل سرویس میں جو لوگ زیادہ باثر تھے ان کے دلوں میں اقتدار کی حوص نے جنم لیا اس طرح صورتحال نے مارشاللہ کا راستہ ہمار کیا کہ جو افسران تھے ان کو لالت تھی کہ ہم بھی حکومت میں آ جائیں بڑے عوضوں پہ آ جائیں ویسے بھی بڑے عوضوں پہ تھے لیکن ایسے بڑے عوضوں کی ان کو لالت تھی جس کی وجہ سے جنرل عجیوب خان کے مارشاللہ کا راستہ ہمار ہوا عجیوب خان نے دیکھا کہ یہ کوئی بھی کام ملک کے اندر ڈھنگ سے نہیں ہو رہا چوتھے نمبر پہ ہے پارلیمانی نظام کی نکامی فیلر آف پارلیمانی سسٹم چودہ اگست انیس سو سنتالی سے لے کر سات اکتوبر انیس سو اٹھاون تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا پہلے گیارہ برشو میں یہ نظام مکمل طور پر نکام ہو گیا پارلیمانی نظام کی نکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان گیارہ برشو میں چار گورنر جنرل کے تحت سات وزیر آزم تشکیل وزارت تشکیل دی گئے ان میں میسٹر آئی آئی چندرگار کی وزارت مختصر ترین تھی جو صرف دو ماہ تک چال سکی اس سیاسی اعدام اہستہ کام کے نتیجے میں ملک معاشی اور سیاسی بہران کا شکار ہوا ان حالات سے مارشل لاکن نظام کی حوصلہ افضائی ہوئی کہ گیارہ سال کے اندر چار گورنر جنرل بنے اور کتنے سات وزیر آزم بنے اور دو مہینے کے وزیر آزم بھی بنے دو مہینے کے بعد اس کو بھی ختم کر دیا گیا آئی آئی چندرگار جن کا نام تھا ہمارے پاکستان کے وزیر آزم رہے تو مطلب کہ اے روز ہر سال ہر ڈیڑھ دو سال کے بعد جو ہے وزیر آزم تبدیل گورنر جنرل تبدیل مطلب کہ ملک کے اندر تماشا بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے جو ہے پارلیمانی نظام نقام ہوا اور ملک کے اندر فصدات ہوئے جس کی وجہ سے عیوب خان نے ان فصدات کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے ملک کے اندر مارشل اللہ لگا دیا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ عیوب خان ایک آرمی چیف تھے ایک فوجی تھے اس نے جو ہے سارے جو تماشے تھے جمہوری حکومت تھی جو سیاستدانوں کی حکومت تھی اس کو کیا کر دیا ختم کر دیا اور اپنی حکومت قائم کر دی تاکہ ملک جو ہے ملک کو سنبھالا جائے اور اس کو ترقی دی جائے یہ تماشے وغیرہ بند کیے جائیں آخری پوئنٹ ہمارے پاس دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ کانسٹینٹ ہرڈلز ان میکنگ آف کانسٹیوشن پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے بھارت نے اپنا دستور اڑھائیس سال میں تیار کا لیا لیکن پاکستان کی سیاستدان اس اہم مسئلے کو لٹکاتے رہے آخر کا صورتحال پیدا ہو گئی کہ مارشل اللہ کا نفاز ہو گیا کہ این دستور سازی مطلب کہ این بنانے میں جو ہے مسلسل رکاوٹ جو تھی وہ بھی مارشل اللہ کی وجہ بنی عیوب خان کے مارشل اللہ کی وجہ بنی کہ ملک کے اندر مارشل اللہ لگا جائے کہ بھارت ہمارے ساتھ آزاد ہوا اس نے جو ہے دو اڑھائی سال کے اڑھائی سال کے مخصر سے عرشے میں جو اس نے اپنا قانون بنا لیا ان کے بھی گاندھی جی کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا لیکن انہوں نے پھر بھی اڑھائی سال کے بعد جو ہے اپنا قانون بنا لیا اور اس کے مطابق اپنے ملک کا نظام چلایا تو اس کو ترقی دیتے رہے مطلب کہ اس قانون جب ہو جاتا ہے تو قانون کے مطابق ہی ہر چیز چلتی ہے لیکن پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کے عالی افسران نے اس مسئلے کو لٹکائے رکھا اور اس مسئلے پہ تماشے کھڑے کیے رکھے اور اس مسئلے پہ خاص توجہ نہیں دی جس کی وجہ سے ملک کے جو حالات تھے کنٹرول سے بہر ہو گئے جس کی وجہ سے عیوب خان نے جو ہے جمہوری حکومت سیاستدانوں کے حکومت کو ختم کر کے ایک فوجی حکومت قائم کر دی تو سٹوڈین یہ تھا عیوب خان کا دور عیوب خان کے مارشل اللہ کے اسباب ہم نے آج پڑھا ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گی کہ بنیادی جمہوریتوں کا نظام انیس سو انسٹ جو کہ عیوب خان نے لایا تھا ملک کو ترقی دینے کے لیے علاقوں کو ترقی دینے کے لیے تو سٹوڈین یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اللہ حافظ موسیقی